قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید بھارتی لابی جو بائیڈن سے بات کرنے میں ناکامی کے بعد اسرائیل سے بڑی مدد لینے میں کامیاب ہو گئی جو بائیڈن نے چین کے مقابلے میں بھارت کے لیے بڑے پیکج کی تیاری کر لی اس کا سارے کا سارا کریڈٹ کسی اور کو نہیں صرف اور صرف اسرائیل کو ہی جاتا ہے وہی اسرائیل جو اس وقت عربوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنے میں پیش پیش ہے دوستو اس وقت عرب خطے اور ایشیائی خطے میں ایک ایک نئی سپر پاور کی تیاری کی جا رہی ہے یعنی اسرائیل کو عرب اور ایشیائی خطے میں چین کے مقابلے میں بھارت کو بڑی مدد فراہم کی جا رہی ہے دوستو ویڈیو کی تفصیل میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے دوستو اسرائیل نے جو بائیڈن کو اس طرح تیار کیا کہ وہ اپنی پالسیوں کو بھارت اور چین کے حوالے سے اثر نو مرتب کرے اب سارے معاملے کے پیچھے ایک اور بڑی اور اہم ترین ڈیویلپمنٹ بھی ہے پاکستان آرمی چیف کی گزشتہ روز ہونے والی کور کمانڈر کی میٹنگ میں سب سے اہم فیصلہ یہ کیا گیا کہ افغانستان کے معاملے میں پاکستان سب سے پہلے اپنے انٹرسٹ یعنی پاکستان کے مفادات کو نہ صرف دیکھے گا بلکہ اس کا بھرپور تحفظ بھی کرے گا مگر دوسری جانب یہ اہم ترین کور کمانڈر کی میٹنگ امریکہ کے سینے پر جیسے تیر جیسے لگی ہے امریکی محکمہ دفاع نے کور کمانڈر کے اس علامیے کے بعد اہم ترین بیان جاری کیا کہ اب ہم بھارت کو ایشیای خطے کا چودری یعنی گلوپل پارٹنر پنانے جا رہے ہیں پینٹاگون نے کہا کہ ہم بھارت اور چین کے تعلقات پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور بھارت کو بقاعدہ خطے کا چودری سمجھتے ہیں پینٹاگون انتظامیہ کا کہنا تھا کہ ہم بھارت کی پورے ایشیای خطے میں بالا دستی پر یقین رکھتے ہیں یہاں بات سمجھنے کی ہے کہ امریکہ نے اصل میں چین کو بقاعدہ طور پر کہا ہے کہ وہ بھارت کو تنگ کرنا چھوڑ دے اس ساری ڈیولپنٹ میں جو اہم ترین بات ہے وہ یہ کہ امریکہ نے آخر آرمی چیف کی کور کمانڈر کی میٹنگ کے چوبیس گھنٹے کے اندر گی ایسا کیوں کہا ہے وہ کونسی وجوہات ہیں جو اس خطے کے لیے امریکہ نے اچانک اپنی پالیسیوں میں بڑی تبدیلی کر کے بھارت کو چودری بنانے کی کوششیں شروع کر دی ہیں دو سو گزشتہ دنوں بھارتی وزیر ٹرانسپورٹ جنرل وکی سنگھ نے کہا کہ ہماری فوج نے چین کی سرد کے اندر جا کر ایک بار نہیں پچاس بار سے زیادہ بینڈ بجائی ہے لیکن ان کا یہ بیان بھارت کے حق میں کم اور چین کے حق میں زیادہ ہو گیا چین کے وزیر کارجا نے پوری دنیا کو پیغام دیتے ہوئے کہا کہ ہم بار بار یہی کہتے آ رہے ہیں کہ مودی اور ہندو توہ کے پیروکاروں کی وجہ سے بھارت دوسرے ہمسایہ ممالک میں دراندازی کر رہا ہے جس کو ان کے اپنے وزیر بھی مان رہے ہیں جنرل وکی سنگھ کے بیان کے بعد صورتحال انتہائی دلچسپ ہو گئی ہے بھارتی کانگریس کے سربراہ راہول گاندی نے کہا کہ بھارتی وزیر نے بلکل وہی کر دیا جو چین چاہتا تھا اس نے چین کے ایجنڈے کو پورا کیا ہے جو ملک سے غداری ہے اتنی بڑی پوزیشن پر بیٹنے والے شخص سے اس طرح کی بات کرنا ناقابل برداشت ہے انہوں نے کہا کہ بھارتی وزیر فکی سنگھ کو فوری طور پر استیفات دینا ہوگا اب اس سارے معاملے کا دوسرا اور بھیانک رخ بھی دیکھیں بھارت کی انتہائی بگڑی صورتحال کے باوجود امریکی محکمہ دفاع کے درجمان نے فوری طور پر کہا کہ جو بھی ہو ہم ہر صورت بھارت کے ساتھ کھڑے ہیں اس سارے بیان کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان اپنے مفادات کو دیکھتا رہے چین اپنے مفادات کو دیکھتا رہے ایسے ہی ہم اس خطے میں امریکی اور بھارتی مفادات کو دیکھتے رہیں گے اس کے لیے کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے نیٹو سپلائی غزوائیں ہند کی تیاری ہو یا کچھ بھی امریکہ بھارت کے ساتھ مل کر اس کے اور اپنے مفادات کا تحفظ کرتا رہے گا مفادات کے تحفظ کا اندازہ اس پاس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ امریکی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے اچانک بڑا بیان آ جاتا ہے وہ بھی بھارت کے حق میں دوستو امریکہ بھارت سے سب کچھ اپنی شرائط پر کر رہا ہے امریکہ اور بھارت کے دمیان ٹیکنالوجی کے استعمال کی شراکت داری کر چکے ہیں امریکہ نے بیان دے دیا کہ وہ الائنس کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا اب امریکہ کو اندازہ ہے کہ بھارت کے چینی سرحدوں کے ساتھ چینی فوج کی ڈویلپنٹ بڑی تیزی سے ہو رہی ہے جبکہ دوسری جانب پاکستان بھی بھرپور تیاری کر رہا ہے ایسے میں بھارت کو پاکستان اور چین کے مقابلے میں لازمی طور پر امریکہ کی ضرورت ہے مگر یہ مدد بغیر شرائط کے پوری نہیں ہو سکتی امریکہ اپنے مفادات کو بھی تو دیکھے گا اب سیچویشن کچھ اس طرح ہے امریکہ نیٹو سپلائی بحال کروانے کے چکر میں ہے جو ابھی تک بند ہے دوسرا یہ کہ افغانستان میں جنگ کو ایک بار پھر سے ہوا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ نے بند کروا دی تھی دوسری جانب وزیر آزم پاکستان اور جو بائیڈن کی بیکڈورڈ ڈپلومیسی کے ذریعے ملاقات کروانے کے لیے کوششیں جاری ہیں جس کا مقصد کوئی امداد نہیں بلکہ جو بائیڈن کو یہ بتانا ہے کہ اگر اس کتے میں دوبارہ جنگ شروع ہوئی تو اس کا نقصان پاکستان کو ہوگا لیکن اگر پاکستان کا نقصان ہوا تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا پاکستان سے اجازت لیے بغیر امریکہ اگر ایک دفعہ پھر افغانستان جنگ شروع کر دیتا ہے تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا کیونکہ پاکستان آرمی چیف اپنا فیصلہ دے چکے ہیں ہم وہ کریں گے جو پاکستان کے مفاد میں ہوگا کسی اور کی ڈکٹیشن پر کوئی کام نہیں کریں گے پہلی بار پاکستان آرمی اور سیاسی قیادت ایک پیج پر ہیں حیران کن طور پر چین نے پاکستان پر دباؤ بنایا ہوا ہے کہ وہ کسی صورت بھی نیٹو کی سپلائی کو یہاں سے گزرنے نہ دے کیونکہ اگر امریکہ اس روڈ سے نیٹو کی سپلائی لائن کے ذریعے اگر اپنا سمان فوج یا دیگر سمان لے کر جاتا ہے تو اس کا سب سے زیادہ نقصان کسی اور کو نہیں صرف اور صرف چین کو ہوگا اور یہ پاکستان بھی نہیں چاہتا کیونکہ اس وقت اگر بھارت کا مقابلہ کوئی پاکستان کے ساتھ مل کر کر سکتا ہے تو وہ پاکستان کا دوست چین ہی ہے یعنی چین اور پاکستان ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہو چکے ہیں جبکہ دوسری جانب دیکھا جائے تو بھارت اور امریکہ کے مفادات بھی ایک ہی ہیں امریکی مفادات کا تحافظ بھارت کر سکتا ہے کیونکہ بھارت کو صرف اکیلا چین ہی لگام ڈال سکتا ہے لیکن امریکی مدد کے بعد چین کو پاکستان کی ضرورت ہوگی اب خطے کی صورتحال کے حساب سے مستقبل قریب میں اس خطے کا نقشہ کچھ یوں ہوگا کہ چین پاکستان ایک جانب جبکہ بھارت اور امریکہ دوسری جانب ہوں گے اس میں جیت کس کی ہوتی ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن یہ بات تیہ ہے امریکہ معاشی سوپر پاور سے ہاتھ دھو رہا ہے چین چھا رہا ہے دفاعی لحاظ سے بھی چین امریکہ کے ہمپلہ ہو چکا ہے 5 جی کی بجائے چین 6 جی پر پہنچ چکا ہے جو مستقبل میں بڑی جنگوں کے لیے سب سے اہم ترین ٹیکنالوجی ثابت ہونے والا ہے آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ امریکہ کا ساتھ دینا بھارت کے لیے اچھا تھا یا پھر پاکستان کے لیے چین کا ساتھ ملنا اچھا ہے دوستو ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی عباس کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے موسیقی